اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم احسان إلى یوم الدین اما بعد پچھلے درست کے اندر ہم لوگ مثال بابی کی گردان پڑھ رہتے اور وہ مثال بابی باب سمیہ اسمعوں سے تھا اور آج ہم ایک نئی گردان پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی مثال بابی ہی ہے لیکن یہ بابی فتحہ افتحوں سے ہے اور یہ گردان جو لکھی ہوئی ہے یہ صرف سغیر کی گردان ہے اور صرف سغیر اور صرف کبیر میں نے پہلے بتایا تھا اس سے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو یہاں پر صرف سغیر کی گردان ہے ایک ایسے قدمے کی جو کی موتل ہے اور وہ موتل کی جو پہلی قسم ہے یعنی جو موتلفہ ہے یا جس کو مثال کہتے ہیں وہ واقع ہے اور بابی فتحہ سے واقع ہے تو اس کلمے کی گردان یہاں پر کیا ہے ذکر ہوئی ہے اور اس گردان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کئی جگہوں پر جو کلمات آئے ہوئے ہیں ان کے اندر صرفی تعلیل واقع ہوئی ہے اور یہ تعلیل انہیں قائدوں کی روشنی میں ہوئی ہے جو قائدے اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں یعنی کی ششمائی امتحان سے پہلے جو 26 قائدے پڑھے ہیں انہیں قائدوں کی روح سے اس میں تعلیل واقع ہوگی تو یہاں پھر ایک بار یہ ہوا کہ قائدے 26 قائدے ابھی بھی یاد کرنے ضروری ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ امتحان ختم ہو گیا اور وہ امتحان سے پہلے کا سلیبس تھا تو اس کی اب ضرورت نہیں ہے نہیں اس کی ضرورت ابھی بھی ہے اور بغیر اس کے یہاں پر بھی کام نہیں چلے گا تو اس کو ابھی بھی یاد کرنا ہوئے کہ وہ ابھی بھی کیا ہے داخلی یہ جو دوسرا فصل ہے اس میں بھی کیا ہے وہ مطلوب ہے اور اس کے سلیبس میں وہ داخل ہے تو اس کو دماغ میں رہنا چاہیے اب آتے ہیں اس گردان کو ہم پڑھتے ہیں سلسل پہلے میں پڑھتا ہوں اس میں جو پڑھ لکھی ہوئی ہیں باتیں کہہ رہے ہیں صاحب کتاب مثال بابی خطہ افتحوں سے الحبتو بخشش کرنا کہہ رہے ہیں وَحَبَ يَهَبُ هِبَتًا فَهُوَ وَهِبٌ وَوِهِبَ يُوهَبُ هِبَتًا فَهُوَ مَوْبُونَ الْأَمْرُ مِنْهُ هَبْ وَالنَّهِوَ انْهُ لَا تَهَبْ الزرف منه موهب والآلة منه ميهب وميهبة وميهاب وتثنيتهم موهبان وميهبان والجمع منهما مواهب ومواهیب أفعل التفزيل منه أوهب والمؤنس منه وهب وتثنيتهم أوهبان ووهبان والجمع منهما أوهبون وعواهب ووهب 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 یہ قردان ہم نے پڑھی اور سب سے پہلے آتے ہیں اس کا جو پائیں یہاں جو مسدر لکھا ہوا ہے الْحِبَتُ الْحِبَتُ یہ مسدر ہے اس کا جو فعل آئے گا وَهَبَ يَحَبُ یہاں پر جو ہے وَهَبَ يَحَبُ حِبَتًا یہاں آگیا ہے یہاں پر شروع میں لکھا ہوا الْحِبَتُ اس میں بخشش کرنا کسی کو کوئی چیز دینا تو یہ معنی اس کا واضح ہے اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے جو نیکسٹ کلمہ ہے یہ ہے وَهَبَ تو وَهَبَ یہ فعل ماضی ہے فعلہ کے وزن پر ہے اپنے اصل پر ہے اس کے اندر کوئی بھی تعلیل نہیں واقع ہوئی ہے اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے يَحَبُ تو يَحَبُ جو ہے یہ باب فتحہ سے ہے تو فتحہ فعل ماضی سے جو موزارے آئے گا وہ يفتحوں کے وزن پر آتا ہے تو یہ يفتحوں کے وزن پر اس کو بھی آنا چاہیے تھا لیکن یہ يفتحوں کے وزن پر یہ نہیں ہے يَحَبُ تو یہاں پر ہے کیا در حقیقت اس کا جو اصل ہے وہ يفتحوں کے وزن پر ہے تو اس کا اصل کیا ہوگا اس کا اصل ہوگا يَوْحَبُ وَهَبَ يَوْحَبُ يَفْتَحُ اس کے وزن پر ہے پھر اس میں ابھی پچھلے گردان میں یا جو پچھلی جو بحث کسری ہے اس کے اندر ہم نے یہ قعدہ پڑھا تھا کہ تعلیلات کی جو قوائد ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں چھبیس قوائد ہیں ان میں سے جو سب سے پہلا قائدہ ہے وہ قائدہ یہاں پر فٹ ہوگا اور اس کی روز یہاں کیا ہے اس میں تعلیل ہوگی تو یہاں پر یہ اصل میں کیا ہے يَوْحَبُ يَوْحَبُ پہلا قائدہ جو تعلیلات کی جو قوائد نے ان میں سے پہلا قائدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی واؤ علامت موزار مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو اس واؤ کو گرا دیتے ہیں ایسے ہی اگر کوئی واؤ علامت موزار مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان واقع ہو اس شرط کے ساتھ کی اس کلمی کے اندر این کلمہ یا علام کلمہ حرف حلقی ہو تو پہلا والا جو ہے وہ شک یہاں پر تو نہیں ہے پہلے والے کی مثال جسے وَآدَ يَعِدُو جو اصل میں ہے یو عیدو تو وہاں وہاں پر چونکی علامت موزار مفتوحہ جو کہ یہاں مفتوح ہے اس کے درمیان اور کسرہ کے درمیان واقع ہے اس لئے یو عیدو سے یعیدو ہو جائے گا یہاں پر جو ہے یو حبو یہ جو دوسری اس قائدے کی جو دوسری شک تھی یعنی تو یہاں پر جب یو حبو ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک وَآدَ آیا ہوا ہے جو جو کی علامت موزار مفتوحہ یعنی یہ جو یا ہے یا کے اوپر جو فتحہ ہے یہ علامت موزار ہے اور مفتوحہ تو یہی معنی ہوتا ہے علامت موزار مفتوحہ تو یہاں پر جو اصل کے دوسری میں بتا رہا ہوں یو حبو تو یہاں پر وَآد علامت مزار مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں ہے یعنی کہ یہاں پر جو یوحبو ہے تو یہاں پر جو واو ہے اس سے پہلے یہ علامت مزار مفتوح ہے جو کہ ہمارے سامنے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہے فتحہ ہے تو یہ واو ان دو چیزوں کے درمیان میں واقع ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو شرط لگائے گئے تھے کہ ملکہ این یا علام کلمہ حرف حلقی ہو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ ہا یہ حرف حلقی میں سے ہے اور یہ جو ہاں ہے یہ کلمہ کا این کلمہ بھی ہے تو این کلمہ میں یہاں پر حرف حلقی بھی ہے اس لئے اس واو کو یہاں سے گرا دیا گیا تو یہہب ہو گیا کافی آسان ہے بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں اور اس کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو وہہبہ یوحب جو کی یہہبو بن گیا اس سے ہی بطن یہاں پر جو ہے یہ پھر جو ہے وہی قادر جو پچھلے درست میں بھی یہ چیز آ چکی ہے ہی بطن جو کی اصل میں ہے وہہبن حالی ترین درست میں پڑھیں گے وہہبن اگر اس کو پڑھیں گے وہہبہ یہبو وہہبن اس طرح سے پڑھا جاتا جیسے فتح یفتح فتحن تو وہہبن یا اگر اس کو اگر ہم الگ کر کے سمجھے تو وہہبن اصل میں ہے مظہر کیا ہے یہ وہہبن تو یہاں بھی کیا کیا گیا ہے کہ شروع میں جو واو ہے کیونکہ یہاں پر ایک قادر جو پیچھے گزرا ہے اس قادر کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر کریں قادر نمبر دو جو مصدر فعل ان کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمہ میں واو ہوں تو وہ وہ گر جاتا ہے تو وہ واو کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے اور این کلمہ کسرہ پا جاتا ہے مگر مفتح لائن میں کبھی فتحہ بھی دیتے ہیں کبھی فتحہ دے دیتے ہیں اور تائے عوض آخر میں پڑھا دیتے ہیں جیسے عیدتن، زینتن، سعاتن اور حیبتن کو بھی کسی میں شامل کر لیں تو صحیح ہو جائے گا تو یہ جو قادر ہے قادر نمبر دو ہے کہ اگر کوئی مصدر ہے جو فعل ان کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمہ میں واو ہو تو کیا کیا جاتا ہے اس واو کو گرا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد این کلمہ کو کسرہ دے دیا جاتا ہے اور پھر آخر میں ایک تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو کہ اس واو کا بدل ہوتا ہے اور اگر یہاں پر جو کہا رہے ہیں این کلمہ جس کلمہ میں یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں اگر اس کا این کلمہ مفتو ہو اور این کلمہ جو بھی ملتا ہے اور این کلمہ یعنی کی فعل مزارے کے اندر این کلمہ اگر مفتو آ رہا ہو تو ایسی صورت میں اس واو کے بعد جو این کلمہ مصدر کہاتا ہے اس کو ہم فتحہ بھی دے سکتے ہیں یعنی کی دونوں چیزیں پڑھا جا سکتا ہے جیسے ہاں پر سعاتن ہے تو سعاتن اس کا جو ہے ماضی آئے گا وسیعہ اور اس کا جو مزارے آئے گا یسا او یسا او تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مزارے کے اندر یسا او جو ہے یہ سین کیا ہے این کلمہ اور این کلمہ مفتو ہو ہے تو اگر اس کے مصدر میں اگر ہم تعلیل کریں گے تو وہاں پر کیا ہے واو کو گرانے کے بعد اس کے بعد جو این کلمہ ہے اس کو ہم کسرہ دیتے ہیں تو کسرہ کے ساتھ ساتھ اس این کلمہ کو فتحہ دینا بھی جائز ہوگا تو یہاں پر سعاتن بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ سعاتن بھی پڑھ سکتے ہیں اصل کے تبار سے جیسے کہ زینہ تن عیدہ تن میں پڑھا گیا ہے تو سعاتن بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو ہے اصل میں تھا وزگن واو کو گرائے پھر جو ہے واو کو گرانے کے بعد اس کے بعد جو این کلمہ ہے اس کو کسرہ دیا جائے گا اور اس کے بعد آخر میں تاکہ اضافہ کیا جائے گا واو کی بدل کے طور پر تو اس طرح سے سعاتن بن جائے گا لیکن جیسے چونکہ اس کا جو مزارع ہے یا سعو ہے تو یہاں پر کہا ہے اس کے آئین کلمہ مفتو ہے تو ایسی صورت میں اس میں جو ہے سین کو ابھی ہم نے کسرہ دیا تھا تو اب سین کو ہم فتحہ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں تو اس کو ہم سعاتن بھی پڑ سکتے ہیں اور سعاتن بھی پڑ سکتے ہیں باتیں کئی بار پہلے آ چکی ہیں سواج میں آئی ہوگی باتیں تو اس کو جو ہے یہی چیز سیم یہاں بھی ریپیٹ ہوگی بلکل ویسے ہی ہے باتن جو ہے یہاں پر اس کا اصل کیا ہے واہبن ہے تو یہاں پر قیدہ ہے وہی جو بھی میں نے قیدہ نہ پڑتو جو بھی میں نے پڑھنا دکھایا تو وہاں پر اس کا اعتبار کرتے ہوگے یہاں پر کیا کیا جائے گا واہبن میں واہو کو گرائے جائے گا اور واہو کو گرانے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا جو این کلمہ ہے اب این کو واہو گرائیں گے فا کلمہ جو کی فا کلمہ واقعہ ہو رہا تھا جب واہو گرے گا تو اس کے بعد این کلمہ مچے گا تو این کلمہ کو ہم کسنا دیں گے اور آخر میں تاکہ حضابہ کر دیں گے تو اس طرح سے حیبتن بن گیا اور اس کو اگر حیبتن حیبتن اور چونکہ وحبہ یحبو چونکہ یہاں بھی اس کے فیل مزارے میں این کلمہ مفتو ہے تو یہاں بھی اگر ہم اس کو کوئی اگر حباتن پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے کیونکہ دوروں صورتیں جائز ہوتی ہیں اس کے بعد کہ فہوا واحبن یہ اپنے اصل پر ہے اس میں کوئی بھی تعلیل نہیں واقع ہو رہی ہے ووہیبہ ووہیبہ یوحبو یہاں بھی ووہیبہ یہاں بھی اپنے اصل پر ہے اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئے لیکن اگر اس واؤ کو کوئی حمزہ سے بدل کے پڑھنا چاہے تو اس کے لئے گنجائش ہے پڑھنے کی کیونکہ اس طرح سے پیچھے قائدہ آ چکا ہے کہ اگر واؤ مضموم اگر کلمہ کے شروع میں آ رہا ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہوتا ہے تو یہاں پر ووہیبہ یا اوہیبہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے اصل کے دوارے سے لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ہے یو حبو یہ بھی کیا ہے اپنے اصل پر ہے اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہے ہیبتن یہ پہلے بات یہاں پر آ چکی ہے فَهُوَ مَوْهُوبٌ یہ مفعول ان کے وزن پر ہے یہ بھی اپنے اصل پر ہے الْأَمْرُ مِنْهُوْحَب تو حب جو ہے یہ جہاں بھی یہ امرکہ سے کہا ہے امرکہ سے کہا کیسے بنایا ہے جو واحد مذکر حضر کا سکا ہم بنائیں گے تو فیل مزارع سے جو واحد مذکر حضر کا سکا ہوں سے بنائیں گے تو یہ کس سے بنا ہوا ہے یہ یہ تحابو سے بنا ہوا ہے یہ حبو یہ واحد مذکر حضر کا سکا ہے اگر واحد مذکر حضر کا سکا لائیں گے تو تحابو ہو جائے گا اسی تحابو سے کیا ہے جب ہم امر بنائیں گے ترسل سے پہلے علامت مزارع کو گرائیں گے اور اس کے بعد چونکی جو حرف آ رہا ہے وہ مفتو ہے اس لئے آخر کو ساکھن کر دیں گے بس تو ایسے ہوا تحبوں سے حب بنا ہے وَنَهِوْاَنْهُ لَا تَحب نَهِوْاَنْهُ یہ بھی واسع ہے لَا تَحب یحبوں سے جو ہے تحبوں ہے اس پر جو ہے لا داخل کر دیا تو لا تحب ہو گیا آخر کو ساکھن ہو گیا اَذَّرْفُ مِنْهُ مَوْحِبٌ یعنی کہ یہ جو وحبہ یحبو ہے یہ جو فعل ہے وحبہ ہے اس سے جو ظرف آئے گا اس سے کیا آئے گا مَوْحِبٌ آئے گا علاوہ سے مفقل اور یہ بھی اپنے اصل کے اعتبار سے کہ اپنے اصل پر ہے اس میں کوئی بھی تعلیل نہیں واقع ہوئی ہے وَالْآَلَةُ مِنْهُ مِيْحَبٌ وَمِيْحَبٌ وَمِيْحَابٌ اور وَالْآلَةُ مِنْهُ یعنی کہ جو وحبہ فعل ہے اگر ہم اس سے آلہ بنانا چاہیں اگر کوئی کہ اس میں آلہ کیا آئے گا تو اس میں آلہ کے تین مشہور اوزان ہوتے ہیں مِفْعَلُ وَمِيْحَبٌ 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 تو یہاں پر جو ہے مِيْحَبٌ وَمِيْحَبٌ وَمِيْحَبٌ یہ تین اوزان یہاں پر کیا ہے یہ ہوئے ہیں اس کے یہ مِيْحَبٌ کیا ہے مفعلون کے وزن پر ہے میحبتن کیا ہے مفعلتن کے وزن پر ہے اور میحابن کس وزن پر ہے مفعلون کے وزن پر ہے تو یہ تینوں آلہ کے مشہور عوزان ہیں ان کے وزن پر ہے لیکن یہاں پر جب ہم اس پر ایک نظر اور ڈالتے ہیں میحبن میحبتن میحابن پر تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف تعلیل واقع ہوئی ہے کیونکہ یہاں جو ہے میحبن یہاں پر اس کا اصل ہے واؤ حابا تو یہاں پر میم کے بعد یہاں پر وہاں 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 بن گیا میوہبتن بن گیا اور میوہبن یہ میہبن بن گیا یہ جو اس طرح کی مثالیں ہیں اگر ہم یہ ایک طرح سے تطبیق ہے ایک طرح سے ہماری ٹریننگ ہے ملہب ایک طرح سے پریکٹیس ہے کہ اگر کوئی بھی کلمہ اس طرح سے مثالواوی اگر آ رہا ہے کوئی بھی کلمہ مثالواوی باب فتحہ یفتحہ سے آ رہا ہے تو اس کے اندر یہی ساری چینجنگ کیا ہے اس میں ہم کریں گے چاہے اس کے لئے پر ہٹا کے ہم کوئی دوسرا کلمہ لے کرے آ جائیں جو کی مثالواوی ہو اور کیا ہے فتحہ یفتحہ سے ہو کیونکہ یہی ایک ہی کلمہ نہیں ہے جو مثالواوی فتحہ یفتحہ سے آتا ہے بہت سارے کلمہات ہیں تو دوسرے کلمہات کے بھی اگر ہمیں گردان کرنی ہو تو اسی پیٹن پر اسی طرز پر ہم کیا ہے اس کی گردان کر لے جائیں اور یہ بھی اس کے اندر جو جو چینجنگ یا جو جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں یہ یہ تبدیلیاں ہم وہاں پر کیا ہے کریں یہ مقصد ہے یہاں پر کیا ہے کرنے کا کیونکہ یہاں پر ساری گردانوں کا احاطہ نہیں ہے ساری گردانوں کو یہاں پر اکٹھا نہیں کیا گیا ہے بلکہ مثال کے طور پر یہ ساری گردانیں ہیں تو یہاں پر جو ہو گئے یہ میہبن میہبتن میہابن وتسنیتوہما موہبانی و میہبانے وتسنیتوہما اور یہ جوہاں پر تسنیتوہما جو ہے ہما کی زمیر جا رہی ہے ذرف کی طرف اور آلہ کی طرف یعنی کہ ابھی ذرف کا ہم نے مفرد جانا تھا کہ کیا آتا ہے موہبن آتا ہے اور آلہ کا مفرد کیا تھا میہبن میہبتن میہابن اور اب ان کا اگر تسنیہ لانا ہو ذرف اور آلہ کا تسنیہ لانا ہو تو کیا آئے گا موہبانے یعنی کہ موہبن کی تصنیLER آئے گا موہبانے اور میہبانے کیا ہے یہ جو میہبن جو ہے اس کی تصنیلیں یہاں پر لیا ہے میہبانے تو گھریں کہ آلہ اور زرف یعنی کہ وہ تصنیلت ہما اور زرف اور آلہ کی تصنیلیں کیا آئے گی موہبانے آئے گی اور میہبانے آئے گی لٹتے ہیں یعنی کہ ان دونوں کی جمع یعنی کہ ظرف اور آلہ ان کی جمع اس قلمے سے کیا ہے کہ مواہیب و مواہیب یہاں پر جو موہیبو ہے یہ جو موہیب و موہیبو جو ہے یہاں پر موہیبو کی جمع کہا گی مواہبو آئے گی موہبون مفرد ہے اس کی جمعائی گی مواہبو اور یہ جو محبون جو ہے اس کی جمعائی گی مواہبو جی اس پر افعل التفضیل یہاں پر جو ہے تو یہاں پر جو بات چل لیتی افعل التفضیل یہاں پر جو مواہبو آیا ہوا ہے یہ درقی کا جمع آتی ہے محبون کی مفعال کے وزن پر جو جمع آتی ہے وہ مواہبون کی جمع نہیں کریں گے یا جو محبون جو ہے اس کی جمع آئے گی مواہبو ایسا مینشار کی جمع مناشیر اور اس سے بہت سارے حسان آتے ہیں جو مفعال کے وزن پر جو مفرد ہوتا ہے اس کی جمع مفعیل آتی ہے تو محبون اس کی جمع مواہب محبون کی نہیں کریں گے ہیں حمزہ سے بھی تو یہاں پر اصل پر اصل کے طور سے لکھا ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کو حمزہ سے بدل کے پڑھنا چاہیں تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں وَتَسْلِيَةُمَا اَوْحَبَانِ وَوْحُبَيَانِ اور ان دونوں کی تثنیہ یعنی کہ اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنس جو پیچھے آگے کہ افل التفضیل مینو اوحبو تو جو اوحبو ہے اور جو اس کے بعد وہبا ہے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مونس ہے تو ان دونوں کی تثنیہ کیا ہے کہ اوحبانِ یعنی کہ مذکر اوحبوں کی تثنیہ ہے اور یہ جو مونس ہے وہبا اس کی تثنیہ ہے کہ وہ بیانے جسے کس تفضیل کے کردان پر چاہیے ہوگی افعلو افعلانی افعلون افاعلو اس کے بعد فعلیانی فعلیات اس کے بعد ہے فعلون اس کے بعد کریں ولجَ مؤمنوم آوحبونا تو ایک اور کہے اور ان دونوں سے جو جمع آئے گی یعنی کہ جو مذکر ہے یعنی کہ اوہبو جو مذکر ہے اور وہبہ جو مونس ہے تو اس مذکر اور مونس ان کی جو جمع آئے گی وہ کیا آئے گی تو اوہبو کی جمع آئے گی اوہبونا و اوہبو اوہبون کی اوہبو جو ہے اس کی جمع آئے گی اوہبونا و اوہبو اور اسی طرح سر وہبہ جو ہے اس کی جماع کیا ہے کہ وہبن و pixel وحبیاتن تو یہ جو ہے یہ جو گردان ہے اس کی طوری سے اس کی بارے میں باتیں تھیں تو اس کے اندر آپ پھر یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ ان دونوں بابوں میں ان دونوں بابوں میں یعنی کہ یہ دونوں ایک جاتھ کریں کہ یہ جو باب ہے مصحل وٰبی فتح ہو سے اور اسی طرح سے مصحل وٰبی سمیع اسمو سے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں بابوں میں مزاہر معروف سے وہاو اس لیے معذوب ہو گیا یعنی جو مظہر معروف ہے یہاں پر جو دیکھ رہا ہے مظہر معروف سے اس لئے میذوف ہو گیا کیونکہ وہ علامت مظہر مفتوحہ اور اس کلمہ کی فتحہ کے درمیان تھا جس کے آین علام قلمہ میں حرف حلقی ہے یعنی اس کی آین کلمہ میں حرف حلقی ہے آین علام کرنے کی ضرور نہیں ہے اور وسعہ کے مصدر میں فاقلمہ حصف کرنے کے بعد آین کلمہ کو فتحہ دیا اور کسرہ بھی اور یہاں پہ یہاں پہ جو وسعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو وسیعہ ہے اس کا جو مستر ہے ساعتن تو ساعتن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور وسیعہ کے مستر میں فا کلمہ حضب کرنے کے بعد جیسا کہ ابھی پہنے بات آیا کہ وسیعہ جو ساعتن ہے یا سیعتن ہے اس کی اصل کیا ہے وسعن ہے اور کیسے بنا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں اور وسیعہ کے مستر میں فا کلمہ کو حضب کرنے کے بعد عین کلمہ کو فتحہ دیا اور کسرہ بھی یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ساعتن جو ہے یہاں پر ساتن تو اس کو ساتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سیاتن بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ فاقلمہ حضب کرنے کے بعد آین کلمہ کو فتح دیا اور کسرہ بھی دوسرے سیکھوں کی تعلیل وعدہ یعیدوں کے سیکھوں کی طرح سے آئی ہوئے وعدہ یعیدوں میں جو تعلیلیں ہوئی ہیں جیسے کہ می آدن می آدتن می آدن وہاں بھی آیا ہے کہ واو ساکن کسرہ کے بعد آیا اس لئے اس کو کیا یہاں سے بدل جائے گیا ایسے یہاں بھی تعلیل ہوئی ہیں اس کے بارے میں اس تعلیل اس گردان کے بارے میں اور اس کو کرنا کیا ہے اس گردان کو پورا جیسا صرفیلی گردان ہے اس کو یاد کرنا ہے اس کے اندر جو کلمات اس میں آئے ہوئے ہیں جس میں تعلیل واقع ہوئے ہیں اس کو سمنھنا چاہئے اور پیچھے جو قواعد ہیں پڑے ہیں ان قائدے کو یہاں پر دیکھنا چاہئے کہ کس قائدے کی روح سے یہاں پر کیا ہے تعلیل ہوئی ہے امید کرتا ہوں کہ انتر سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے ہوگی تو اس کو اگلے والی گھنٹے میں پوچھ سکتے ہو پھر ملتے ہیں اگلے دس